بیتے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایسی رپورٹس تھیں جن میں کہا جا رہا تھا کہ فسائی نے مسالوں میں دس گناہ زیادہ پیسٹیسائیڈ ملانے کی منظوری دی ہے اس وجہ سے بھارت میں کچھ مسالہ برینڈز کے کچھ دیشوں میں کاربائی ان کو جھلنی بھی پڑی اب اس معاملے میں فسائی نے صفائی دیتے ہوئے ان سبھی رپورٹس کو پوری طرح سے خارج کیا ہے فسائی نے بتایا ہے کہ بھارت میں فوڈ سیفٹی سٹانڈرڈز کافی کڑے ہیں اور یہ خبریں جھوٹی اور بھرامک ہیں آج ہم اسی کا وشلیشن کریں گے جانیں گے کہ آپ کے مسالوں میں پیسٹیسائیڈز کے خبروں کا اصلی سچ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف تو فسائی نے یہ صفائی دی ہے کہ اس کے جو بھارتی مسالیں ان میں جو ریگولیشن ہیں وہ بڑے کڑے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے کئی حصوں میں جو کھلے میں ملنے والے مسالیں ان میں ملاوٹ کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا دلی میں چھاپے میں کئی ملاوٹی مسالوں کی کھے پکڑی گئی ہے اور ان میں ترہا ترہا کے ملاوٹی کیمیکلز پائے گئے ہیں اب ایک بار پھر سے یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا واقعی میں مسالیں سرکشت ہیں سیف ہیں یا نہیں پیکشت فوڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں پیکشت مسالوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ریگولیشن کے طرح بندے ہوتے ہیں ان میں ہم پھر بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھڑ بڑی پائی بھی جاتی ہے تو ابھی اس پر ایجنسیاں سمیہ رہتے ان کی جانچ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سکتی ہیں لیکن ان آرگنائز طریقے سے کھلے میں ملنے والے مسالیں کس quality کے مل رہے ہیں کہاں سے ان کا صورت ہے کون انہیں بنا رہا ہے کس کس طرح کی کیمیکلز اس میں ملائے جا رہے ہیں اس پر لگانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم سمجھیں گے کیونکہ مسالوں پر بیٹے لگ بھگ ایک مہینے سے کافی بہت چل رہی ہے سوشل میڈیا پر تو اس پر کافی ومٹ چل رہا ہے چرچا چل رہی ہے اسی لیے آج ہم مسالوں کی اصلی سچائے جاننے کے لیے کریں گے دو خاص مہمانوں کا رخ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کی exactly مسالوں کا اصلی سچ کیا ہے پردیپ چکرورتی صاحب ہمارے ساتھ ہے پورو ڈریکٹر ہے فسائی کے اور سینئر ایڈوائزر ہے سی پی ایچ ایف ایس یعنی کے سنٹر فور پبلک ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی بہت بہت سفاغت ہے چکرورتی صاحب آپ کا ہمارے شو پر اس کے علاوہ مئی جگڑے صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پورو ایف ڈی اے کمیشنر ہے مہاراشت کے جگڑے صاحب آپ کا بھی بہت بہت سپاگت ہے چکرورتی صاحب سب سے پہلے تو جو فسائی نے جو صفائی دی ہے اور جن جن ریگولیشنز کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت میں پوری طرح سے مسالے سیف ہیں ہمارے ہمارے جو انٹرنیشنل جو سٹانڈرڈز ہیں ہم تو ان میں بھی اور زیادہ سختی بھرتے ہوئے کوئی کتا ہی نہیں بھرتے ہیں اس سے آپ کتنا سہمت ہیں پھر ہم جو کھلے مسالے ہیں ان پر چرچہ کریں گے سر نہیں ہمارا جو سٹینڈرڈز جو ہے جو مسالے کا جو سٹینڈرڈز ہے اور اس میں ایک چلی کوئی سندہ نہیں ہے کہ سٹینڈرڈز تو کافی سٹینڈینت ہے اور اس میں جو مین ایسو ہے ایک چلی جو سنگاپور اور یہ ہمکانگ میں جو ریجکت ہوئا ہے اے ایباریشٹر ڈرمڈیش مسلا کا دلہ دو 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 پریژن緻 ایتیلین ایکسیڈ ایتلین ایکسیڈ ایتیلین ایکسیڈ ایتیلین ایکسیڈ ویڈینتر ایکسیڈ ایوڈی کھوٹ شایفٹی آتھاریٹی ہم توپر اینٹی نینئٹی ون سو یہ جو ریجکشن جو ہوئا ہے اس میں اس میںیس میں ایکچوی ایتیلن ایکسیڈرڈز میں کئی گلتی نہیں ہے سٹینڈرز تو ٹھیکی ہے بٹ سر اگر یہ ہمارے سٹینڈرز اس میں ہم نے پورے سٹینڈرز لگائے ہیں تو آپ ہی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس میں جو پائے گئے ہیں یہ جو حامفل رسائن جو پائے گئے ہیں تو یہ بھارت میں کیونکہ ان کی منفیکچرنگ ہوئی ہے تو پھر کیا اس میں یہ خبر جھوٹی ہے کہ اس میں رسائن نہیں ہے یا پھر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رولز اور رگولیشنز تو ہیں اب انہوں نے ڈال دیا تو اب اس میں ہم کیا کریں اس میں ایک چلی وہ ہی ہے ہمارا رولز اور رگولیشنز ہے سٹینڈرز بھی ہے تو اس سٹینڈرز کا مطابق they cannot add ایتھلین اوکسائیڈ in مسالہ but they have done it either intentionally or unintentionally but they have done it from their side so it is their responsibility ایفی سرسے کہ سٹینڈرز میں کوئی غلطی نہیں and do you think sir کہ اگر یہ ایتھلین اوکسائیڈ اس میں پایا گیا ان مسالوں میں تو ایک آشنکہ یہ بھی ہے کہ بھارت میں جو ملنے والے ان برینڈز کے مسالے ہیں ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ دیکھیں ایکسپورٹ سکریہ ٹھائی ڈیسٹم ہے وہ اس کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی اپسے مہم ہمارے دور کی طرف کی طرف کی طرف چاہتا ہمارے دنگ کی طرف کی طرف کے ہمارے در سی قل門 بنے تک قلق میں ، موسیقی 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 جوید میں تکیم مطمئنے والا مطمئنی کی بارڈ سات پر آمکاری شیخ مطمئنگ کیا تکیم مطمئنی کیا جوید میں تکیم مطمئنگ کیا جوید میں تویج نہیں تکیم مطمئنہ ، اور بیش کلی بہرورام کیا ہے اور اس بری طور پر م هاتف کاملی ملتانیت کی طور پر مستانیت کی دیکھنا مثالا تو سب کی طور پر ملتانیت کی طور پر ملتانیت کی ceب مہش سر اب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا آپ کے observation میں کیا ہے سر یہ concern جو ویدیشوں سے ریز ہوئے ہیں خاص طور سے ہانگ کانگ اور سنگاپور میں اس پر صفائی دی ہے فسائی نے لیکن یہ exactly ایتھلین اوکسائیڈ کا جیسے چکرورتی سر کا observation ہے کہ ایتھلین اوکسائیڈ کے استعمال کو کیا یہ justify کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ فسائی نے اپنی بات تو کہہ دی کہ ہمارے rules and regulations تو بھئی پریاپت ہیں اب کوئی اپنی طرف سے intentionally unintentionally کر رہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں اس میں ایسا ہے کہ یہ کہنا بہت پیر جمعیوارانہ ہے کہ ہماری کوئی جمعیواری نہیں ہے دیکھئے جو بھی food product جو local consumption کے لیے ہے export کے لیے ہے اس کو لائسنس تو فسائی دیتی ہے یا سٹیٹ کا جو food safety commissioner ہے وہ دیتا ہے یا اس کی جو machinery وہ دیتی ہے جو لائسنس دیتا ہے وہی quality کا جو اس کا جو ہوتا ہے control اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہی کہہ دے کہ ہمارے ہم نے تو ایک regulation بنا دے اور ہمارے تو standard بن دے تو اب یہ manufacturing کی جمعیواری بالکل نہیں ہے وہ تو ایسے کچھ ڈڈوڑ تو کرتے رہیں گے ابھی اس میں میرا کہنا ہے کہ اور دیپک ہم بار بار اور اس کو اس لئے میں تنیوان دیتا ہوں اس کو بزنس کو بار بار اٹھا رہا ہے نہ کہ الگ چاہاں کوئی دوسری چاہتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی improvement نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دیش میں یہ جو food regulator فسائی اور food safety commissioner ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے اور ان کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ صحیح میں جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھے ادھر salary لیتے اس میں ایسا ہے کہ وہ جو schedule 4 ہے اس میں جو قانون کا اس میں انہوں نے دیکھنا ہے manufacturer نے کہ ان کے wrong material میں کوئی pesticide نہیں ہے وہ چیک کرنا ہے اور پھر لینا ہے ابھی pesticide والا material اگر use کرتے ہیں تو final product میں pesticide آ جائے گا ابھی itheline oxide کی بات چل رہی ہے ابھی itheline oxide اس دیش میں استعمال ہوتا ہے کس لیے تو وہ جو microbial load ہوتا ہے یعنی جو fungus ہوتی ہے یا bacteria ہوتا ہے وہ نکالنے کے لئے ہوتا ہے لیکن یہ allowed نہیں ہے تو بھی یہ اس کے اوپر use ہوتا ہے اور مہاراشرہ میں اس کے اوپر اس کا Johnson & Johnson کے اوپر کاروائی بھی کیا تھا کہ انہوں نے بھی ethylene oxide border میں use کیا تھا تلکم border میں تو یہ جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ فسائی کا اور food safety commissioners اور food safety اس کا کوئی دھیان نہیں ہے ابھی یہ چیزے جب سامنے آتی ہے تو وہ reactive ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کارنون میں reactive کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ انہوں نے ایسا ماحول تیار کرنا چاہیے ecosystem کرنا چاہیے کہ کوئی بھی یہ جو standard بنے ہیں ایک inch بھی ادھر ادھر نہ جائے اور وہ standard کے مطابق ہی manufacture ہو اب یہ manufacture ہونے میں ہم بات کریں کہ export نہیں export میں تو وہ دیکھتے ہیں لیکن اس دیش میں جو 140 crores کی جو آبادی ہے وہ آبادی کے لئے صرف یہ مسائلہ ہی نہیں ہے ہر ایک چیز جو کھانے کی ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہے یا کوئی پیسٹسٹ کی ماترہ زیادہ ہے یہ سب دیکھنے کی ذمہیں ہماری فسائی کی اور پرسپی کمیشنر کی آرور مجھے لگتا ہے کہ جو بار بار مدیار ہے تو ان کا کوئی بھی impact اس دیش میں نہیں ہے تو پارلمنٹ میں کارنون بہت اچھا بنایا میں پولیٹیشنز کو بہت اس کے اوپر کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا کارنون دیا دیش کے لئے لیکن یہ جو انترانہ ہے جو مشنری ہے بیورکراتک فوڈ سیفٹی تو جو ہلت سیکریٹری کے اندر آتی ہے دیش میں اور سٹیٹ کے ہلت سیکریٹری اندر آتا ہے وہ کیا کر رہا ہے انہوں نے کسی فوڈ سیفٹی کمیشنر کے حلاف کاروائی نہیں کیا یا فسائی کے کاروائی نہیں کیا جب تک یہ ہوتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی چلے گا کانون اچھا ہے ریگولیشنز اچھے اگر ایمپلیمنٹیشن ہی ہوا تو پھر ایسا ہی چلتے رہے گا آل رائٹ سر میں چکرورتی سر آپ سے تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا جو فسائی کی ایک کلیریفیکشن آئی ہے تھوڑا اس کو ابھی سمجھنے کی کوشش ہے مین جو اس میں کنسرن تھا وہ تھا ایم آریل کو ریلیٹڈ جو کی ہرپز ان سپائسز میں استعمال ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آیا کی صاحب انہوں نے پیسٹیسائیڈز کے اپیوک کو دس گنا بڑھا دیا ہے اب فسائی کا کلیریفیکشن یہ ہے کہ ہم نے 0.01 ایم جی پر کیجی سے اس کو بڑھا کے 0.1 ایم جی پر کیجی کیا ہے اور یہ بھی ان کے لیے ہے جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں جو باہر ریجسٹرڈ ہیں ہمارے یہاں سی آئی بی اور آر سی سے ریجسٹرڈ نہیں ہیں یہ ان کے لیے ہے اور اس میں بھی اور صفائی دے رہے ہیں کہ یہ نیم بھی جو انتراشتری یا مانک سنستہ ہے کوڈیکس یہ کوڈیکس کے جو ایماریل فکس کیا گیا ہے یہ اس کی رینج کے مطابق ہی ہے تو یہ صفائی کیا جسٹیفائیڈ ہے سر چکرورتی سر ہلو چکرورتی سر آپ کو میری آواز آئی آواز آ رہے یہ کوشن میرے کو ہی کیا ہے یہ میرا آپ سے سوال تھا آچھ 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 تو اس کا آنسر ہے کوڈیکس ایلیمنٹریریس کمیشن جو ہے انڈیا is the member country of کوڈیکس ایلیمنٹریریس کمیشن and not only india actually 189 countries as members of کوڈیکس they set up international standards so international standards جو set up کوڈیکس ویڈیوییییییییییییییییییییے it was 8 مقّاس اخوات 8 سے ملکاہ we Irish جریم لمئاس لیا سے کیوں اور اس نور شہر ٹکوشتھ میںًا شہر stereotypedین را نل싸بор بنا ہمارے جوceksin لیکن مو細هر ڈیو 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 جو هستے قدرت بónے اچھی نکاحی کے ساتھ باحتgro Tillی یوری کی طور پر قدرت باستنی bzw. لہم امید قدرت لیوری کی طور پاکاتی اچھی اس کے ساتھیں دیکھتا جو زیادی باست تیزی رہن كاملتات باستنید کے ساتھ ساعات ، کھر مجھے تیزیروں کی طور پاکتی کی طور پاکاتی شکریہ کاملت موسوس اس کا مجھے بیر اپنی جارہ حالت سے کاملتا ہے اس والے پرٹیکلر کیس میں جو انٹرنیشنل کوڈیکس کے تحت جو مانک تہہ کیے گئے اور اس میں تو فسائی نے بتایا کہ کئی کئی مانک تو پیسٹیسائیڈز کے زیادہ استعمال کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہم نے تو ان کو لویسٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ فسائی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم تو اور بھی کم کر کے رکھتے ہیں ہم چاہیں تو اور کی پرمیشن دے دیں آپ کے ساتھ سے لیکن بہرحال اب یہ ریاکشنز کیا آئے گا وہاں سے اس کو میں الگ رکھتا ہوں یہ پورا مسئلہ اب الگ ہو گیا اب میں آتا ہوں ہمارے آج کے جو اور بڑا مدہ ہے اور وہ مدہ ہے جو فیکٹری مالکوں کو سپلائر کو دلی کرائم برانچ نے پندرہ ٹن نکلی مسالے اور کچھے مال کے ساتھ برامت کیا ہے اب یہ تو ایک کہانی ہے صاحب مسالوں پر سوال اٹھے تو تھوڑی کاروائیاں ہونے لگی ہیڈ لائنز بنی تو ایجنسیز بھی جو ہیں فٹا فٹ جا کر دکھاتی ہیں کہ صاحب ہاں اپنے علاقے میں سکری ہیں لیکن جھگڑے سر ہندوستان میں نجانے کتنے لوگ مسالوں کے نام پر کیا کیا کھا رہے ہیں اس پر تو کوئی چنتہ کم ہو ہی نہیں رہی ہے سر یہ کیسے لگام لگ پائے گی اتنا اناؤرگنائز یہ پورا معاملہ ہے کہ ہمیں بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ کون کیا ہی کر لے گا ان کا دیپک دیکھیں ہے کہ ایسا ہے کہ آپ کا جو concern ہے میں صحیح ممتل کے سنسا صحیح ہے لیکن اس کی لیے ایک مشنری بنائیں گئی ہے کہ یہ جو concern ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ایڈریس ایسا ہے کہ جو ایریا بنا دیا ہے پور سیفتی آفیسر کو کہ اس کے ایریا میں جو بھی مینیفیکچرنگ ونیٹس ہے اور جو بھی illegal بناتے ہیں جو لائسنس کے سیوا ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہے اس کا ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے 24x7 کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے اگر وہ دھیان دیتے ہیں اور میں خود افدیک ہمیشہ رہ چکا اور مجھے معلوم ہے تھوڑا سا پریشر ڈال دیا مشنری کو پر تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں and they become very attentive about all this and they start taking action اور یہ جو illegal چیزیں ہوتی ہے پوری بند ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس کے کس کرب اس کے implementation and enforcement شروع ہو گیا تو اس کے پروغہ نہیں اگر اس دیش میں کچھ کرنا ہے تو ایک دو مہنے میں پوری پورا ایکو سسٹم چینج ہو جائے گا کہ انہوں نے اگر شروع کر دیا کہ میرے اقلاقے میں جس علاقے میں کسی کو پایا گیا تو وہ جو establishment ہے یا manufacturer ہے یا trader ہے اس کے اقلاب تو کھاروائی ہوگی لیکن جو officer جمعہوار ہے اس کے اقلاب بھی کھاروائی ہوگی یہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ افسائی نے اور جو ریگولیٹرز نے انہوں نے ہر ایک فوڈ بزنس آپریٹر اپی وہ اس کو بولتے ہیں ان کا ریجسٹریشن یا لائسنسنگ کمپلسری کیا ہے کوئی بھی یعنی اپنا جو دودھ والا آتا ہے صبح اس کو بھی ریجسٹریشن کمپلسری ہے ہر ایک کو اور جو بڑے منفیکچر ہوتے ان کے لیے جیسے کہ ہم انکم ٹائس سے ریٹنز بڑتے ہیں ویسے سالانہ ان کو ریٹنز دینا پڑتا ہے وہ سب دیکھنا پڑتا ہے اور ان کے اوپر کاروائی کرنے ہی پڑتے ہیں اگر ایک دیکھنا شروع کر دیا تو پھر وہ چوکن ہی ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ایسا ماہول ہے کہ وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے یعنی اس کے اوپر کسی کیا دھیان نہیں ہے تو چلو پھر جو کچھ کرنا ہے کہا کیجئے آپ کا کنسپ صحیح ہے دیپاک جی کہ آپ اس کے لیے پوری جو انترنا ہے پوری مشنری ہے وہ مشنری کو کام پہ لگنا پڑے گا انیتا یہ ایسے ہی یہ جو سٹوری ہے کہ بار بار ایسے اٹھا تھی جائے گی کبھی مسالک اپر آئے گی کبھی ترمریک کو اپر آئے گی کبھی گھی میں کچھ ملا اٹھاتی ہے یہ سب ایسے چلتے رہے گا مجھے لگتا ہے کہ دیش نے ایک اجنڈا نمبر وان اس کے اوپر خود کے بارے میں لانا پڑے گا کہ یہ جو مشنری ہے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھانا پڑے گا سب ایمیلے جو ایمپیز ہے ایمپیز بھی اس کے بارے میں مجھے میں دیکھتا ہے جب میں یہ پالو کرتا ہوں question and answers ہارڈلی کوئی اس کے اوپر کوئی سوال آتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ان کے ایریا میں کچھ کشتر میں کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پیپل سپریزنٹیٹیوز میڈیا پیپل دیمسلز اور یہ مشنری اگر ساتھ میں آ گئے تو یہ اور اس سے پرینام جو بہت گمبیر ہوتے ہیں اس کے diseases ہوتے ہیں cancers ہوتے ہیں kidneys فیل ہوتی ہیں heart diseases ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے دیکھنا چاہیے ایک بڑا threat دیش کے سامنے ہے اور اس کے بیسے اگر کرنا ہے تو سب کچھ چکے نہیں ہونا پڑے گا جس دیش نے بڑے مہتوپونڈ طریقے سے پوری دنیا کو مسالوں کا سواد چکھایا اعتحاسک روپ سے جہاں پر پوری دنیا میں اگر یوروپینز پہلی بار اگر کچھ ڈھونڈنے نکلے تو وہ انڈینز کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اس میں سے یہ سواد اور مسالوں کی کھوج بھی بڑا مہتوپونڈ ایک عصہ تھی جس چیز کے لیے بھارت کو جانا جاتا ہے کھوجا جاتا ہے اس دیش کے ہی لوگوں کو اگر اصلی مسالے نہیں مل رہے ہیں تو یہ تو بڑی شرمناک بات ہے کیا ایسی بات ہے چکرورتی سر مسالوں میں سڑے ہوئے جامن یوکیلپٹس کے پتے سڑا ہوا نہریل لکڑی کا برادہ سڑا ہوا چاول کا پاوڈر چوکر سوکھی مرچ کے ڈنٹھل یہ پکڑے گئے ہیں سر یہ ملایا جا رہا ہے یہ کیسے سر اس پہ لگام لگ پائے گی دیکھیں ایسی سڑے تک ایسیت آہ ایسیت ہمارا ایسی ڈرینق چیز ایسیسے ی ملت آہ رمہ آہ ایسی ل кожq کو پاور ہے کیا کہیں پہ بھی جا کے رینڈم چھاپے ماری کر کے کرمینل کے سامنے کا ادھیکار فسائی کے پاس ہے کیا سر ہے 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 کیا ہدا ہے وہ101 سیکشن کے اینیز ایک Application ہمین 혹시 اینٹی فر س änd ребята فان کلامیاں لیکن سیکش رد ہے اس کے پر پانیلیت فارم 수도 percentage پر کردی گرایٹی ہے فقر بڑای شکاراتمک رہتا ہوں میں جب بھی باتچیت کرتا ہوں لیکن یہ جو فورڈ کا اسشو ہے جگرے سر کے ساتھ چکرورتی سر کے ساتھ ہم بڑے دنوں بعد ملے لیکن سر کے ساتھ ہم نے لمبی بحث کی ہے مجھے لگتا ہے نا جو بات ابھی دونوں ہمارے معنو بھاو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ویٹ کرتے ہیں چاہے فسائی ہے چاہے وہ ریگولیٹری ایجنسیز جھڑے ہوئی تمام ونگز ہیں آپ ویٹ کرتے ہیں کہ کب کوئی شکایت لے کر آئے گا اور شکایت لے کر آنے کے بعد آپ اپنے کاروائیاں دکھاتے ہیں ضرورت ہے پرو ایکٹیو رولز کی اور ابھی سر نے بتایا کہ آپ کو کانون میں کوئی ایسی دکھت نہیں ہے کہ آپ جا کر جو ہے کاروائی نہیں کر سکتے چھاپے نہیں مار سکتے مونٹرنگ نہیں بڑھا سکتے تو آپ کر کیا رہے ہیں یہ بہت بڑا پرشن ہے بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے مجھے یہ بات پوچھنی پڑ رہی ہے بڑی درد ہے یہ میرا درد نہیں ہے دیش پاسیوں کا درد ہے یہ درد پہنچے فسائی تک ہماری ایجنسیوں تک یہی امید اور جگڑے سر کچھ ا کرنا چاہ رہے ہیں سر میں دیپک میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے اور میں نے میرے تین سال میں مہارشہ میں کر کے دکھا تھا یہ ہو سکتا ہے اس کا ایسا کچھ نہیں کہ اس کے لئے بہت بڑی نئے مشنری لانی ہے یا کوئی نئے کانون لانے کچھ نہیں جو کانون ہے بہت پکتا اچھے کانون ہے جو مشنری ہے ان کو کام پر لگا تو ہو سکتا ہے اور یہ جو ملاوٹ ہے وہ پورے ٹیپرنگ آف ہو جاتی ہے یعنی وہ محول ہو جاتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ ک 100% ہوسکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو دیش میں جو مشنری ہے انہوں نے ابھی دیش کے ساتھ کھلوارڈ نہیں کرنا چاہیے یہ میرا کہنا ہے اگر ایجینسیز کوئی لگ رہا ہے کہ دیش میں تو بحث صرف پولٹیکل ہوتی ہے صرف چڑچائیں ہوتی ہیں ہو حلہ ہوتا ہے تو نہیں جب تک زی بسنس ہے ہم کنزیومر سے ریلٹیڈ مدے اٹھاتے رہیں گے اور جب تک ہمارے ساتھ آپ دونوں جیسے مانوباب جو کہ یہ ڈومین ایکسپرٹ ہیں مارک درشک ہیں جب تک آپ لوگوں کا ساتھ رہا ہم صحیح دشاہ جنتا کو بتاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایجینسیاں زیادہ ذمہ دار بنیں کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد کبھی نہیں رہتا ذمہ دار بنانا ضرور رہتا ہے اسی کوشش کے ساتھ ہم آگے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے لیکن فلال آج کے لیے بہت بہت شکریہ جگڑے سر آپ نے وقت نکالا تھانکیو سو مچ سر پردیپ چکرورتی سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے موسیقی